صحابہ تو بخشے گئے تھے صحابہ کے لئے کوئی سوال نہیں ہے کہ اللہ نے میرے نبی کی زندگی میں کہہ دیا وَقُلَّن وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اے میرے حبیب مبارکو تیرے سب صحابہ جنتی ہیں تیرہ کوئی صحابی دوزخ میں نہیں جا سکتا نہیں جا سکتا تیرے سب صحابہ کے لئے جنت کا وعدہ ہے تلہ حدابیہ والوں کے لئے لقد رضی اللہ کا اعلان ہے کہ یہ چودہ سو پر رب راضی ہو گیا بدر والوں کے لئے اللہ کا اعلان ہے جو مرضی کرے میں نے جنت دے دی اور چارے صحابہ کے لئے اللہ کا اعلان ہے کُلَّن وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سب کے لئے جنت کا وعدہ اور میرے نبی کا اعلان ہے ابو بکر جنتی ہے عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے علی جنتی ہے تلہ جنتی ہے زبیر جنتی ہے سعید بن ابی وقاص جنتی ہے عبد الرحمان بن عوف جنتی ہے ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے سعید بن زید جنتی ہے اعلو میں ان سے راضی جا رہا ہوں ان کا حق پہچانوں ان کا حق پہچانوں ان کا حق پہچانوں میں ان سے راضی جا رہا ہوں یہ سب بشارتیں اب ہیں ابو بکر جب تُو جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے تیرے لئے کھل جائیں گے میں محل دیکھا سرخ یا کوت سفید موتی سبز زمرد کا میں نے پوچھا کس کا کہا گیا قریشی کا میں سمجھا میرا کہا گیا نہیں یا رسول اللہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا عثمان جنت میں ہر نبی کا ساتھی میرا ساتھی عثمان علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا تلہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری میرے دو حواری ہوں گے یہ سارے فضائل کے بعد اب میرا نبی کیوں کہہ رہا ہے میری امت کے ساتھ کیا کرو گے کیوڑی امت کیوڑی امت جوڑی پچھو آ رہی ہے جوڑی بادش آ رہی ہے جس کو میرا نبی دیکھ رہا تھا یہ کیا کرنے والے ہیں کوئی نبی اپنی امت کو سلام دے کر نہیں گیا وفات سے ایک مہینہ پہلے صحابہ ملنے آئے ہیں فاہب ان کو دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا میرے جانے کا وقت آ چکا ہے میرا جانا قریب ہے ہاں ہاں میں تمہیں اپنا سلام پیش کرتا ہوں اور میرے بعد جو میری امت آئے ان کو میرا سلام پہنچا دینا آئے آئے اس کی وفا دیکھ لو اپنی جفا دیکھ لو کہ میرا سلام پہنچا دینا میرا سلام پہنچا دینا پانچ دن وفات میں باقی رہ گئے پانچ دن باقی رہ گئے پاپ نے فرمایا مجھے غسل دلایا جائے سات کونوں کے پانی سے غسل دلایا گیا تب میں بیٹھ کے غسل کیا پاپ نے مسجد کا روح کیا عباس اور علی کے کندوں پہ ہاتھ رکھا ممبر پر تشریف فرما ہوئے مسجد تمہاری طرح ایسے بھر ہوئی تمہارا کائنات کا پاک معصوم نبی پاک پوٹر نبی ہر خطا سے پاک نبی کیا اعلان کر رہا ہے اے لوگو ایک زمانہ تمہارے اندر گزارا ہے کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے لے لو کسی پر زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو یا معافی دے دو کسی کا میں نے مال دینا ہو تو مجھ سے آج لے لو کسی کو میں نے بیزت کیا ہو تو میں حاضر ہو مجھے بیزت کر لو میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو چھڑی ماری ہو اے ادھر قتل کر کے پرواہ نہیں کرتے کہ پیسے دے کے چھٹ ویسا ہیں پیسے دے کے چھٹ ویسا ہیں اے تھے تا تو چھٹ جاسے ہیں اگرد انہوں کون چھڑے سی ہیں پٹوار انہوں پیسے دے کے زمین اپنے ناں کروا لیسا ہیں اے تھے تا تیرے ناں ہو گئے یہ گنکی بڑھنا ہے یہ پاک نبی یہ معصوم نبی یہ لکا حبیب یہ لکا محبوب یہ محمد یہ احمد یہ موحی یہ حاشر یہ عاقم یہ فاتح یہ خاتم یہ ابو القاسم یہ طاها یہ یعصین یہ مدفر یہ مزمن یہ مبشر یہ نذیر یہ داعی الى اللہ یہ سراج المنیر یہ رحمة للعالمین یہ رحمة للعالمین یہ قاب اور قوسین کی ملندیاں تیہ کرنے والا یہ مقام محمود کو رونک دینے والا یہ اللہ کا جنڈا ہاتھ میں پکڑنے والا یہ جنت کی چابی ہاتھ میں لینے والا یہ قوسر کے جام لٹانے والا یہ شفاعت کا مالک کہہ رہا ہے کہ میں کسے انہوں ہاتھ مارا رہا ہے تو میں مار لاؤ میں کسے انہوں سوتی ماری تو میں مار لاؤ میں کسے بیزت کی تو میں کر لاؤ قیامت والے دن میرے اتھے دعویٰ نہ کریا جے ایتھے جو کرنا جے کر لو اے اے اس کی امت اے کیا سے کیا ظلم ڈھا گئی اوہ اسے چھوٹ ویسا ہیں اسے چھوٹ ویسا چھوٹ جہا اتھے جزید بھی تا چھوٹ گیا اتھے ابن زیاد بھی تا چھوٹ گیا ہے چھوٹ جاؤ ہاں ہاں آگ لگا دو اللہ کی جنت کو اور بجھا دو اللہ کی دوزہ کو اور مار دو قبر کے کیوڑوں کو اور منکر نکیر کے منکر ہو جاؤ اور اسرائیل سے ٹکر لے لو تو سارا جائج ہور کی تی آو اور اگر تم اللہ کی جنت نہیں جلا سکتے اللہ کی جہنم نہیں بجھا سکتے اور تم قبر کے کیوڑے نہیں مار سکتے تم منکر نکیر کے منکر نہیں ہو سکتے تم ملک الموت سے ٹکر نہیں لے سکتے ہو تو میں جھولی پھیلاتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں واپس آؤ بس کرو مافی منگو مافی دعوی دے ساری مسٹے چیخ چھنگاڑ مش گئی لیکن میرا نبی کیسا رہا پھر آپ نیچے اترے پھر آپ نے زور کی نماز پڑھائی پھر ممبر پڑھائے پھر اعلان کیا میں نے کسی پہ افضیاد تھی کی ہو او میں کوئی وعدہ کی تو میں رکول بدل لے لو یا کا ایک سائل آیا تھا آپ سے مانگا تھا آپ کے پاس تھا نہیں آپ نے مجھے کہا تھا تو دے دے میں دے دوں گا وہ تین گرم کہا سچ کہا فضل بین آباس چاچے کا پتر فضل یہ میرا کرزہ تیرے ذمہ ہے تو ادا کرے گا میرا نبی تو ایسا فقیر تھا کہ جس رات کی صبح دنیا سے جا رہے تھے اس رات امہ آئیشہ کے گھر میں ایک چھٹان سر اندر تیل کوئی نہیں سر اندر تیل کوئی نہیں بے ڈیوہ بل جاوے میری ماں آئیشہ پڑوس کی عورت سے تیل ادھار ملے کر آئی کہ آج گھر ج انہیرہ تیل کوئی نہیں دو جہان نو چاندن دیون حالہ چاند تاروں سورج سے زیادہ روشن سات ہستی جس کا روہ روہ نو رہو دیگارے جائے تیل کوئی نہیں آئی آخری رات ہے کل ٹوٹ رہی ہے کل واپسی ہے آئی تیل کوئی نہیں ہے جہان روشن ہے گھر میں تیل کوئی نہیں ہے یہ کہتا رشوت نہ لما روٹی کی تھوکھ آم یہ کہتا ڈنڈی نہ مارا تو روٹی کی تھوکھاؤ جو ملاوات نہ کرا تو روٹی کی تھوکھ Sold نہ کھا تو سراب نہ بیچ تو روٹی کی کھا nước تو رسول تیل دیکھو دو جہان کا سردار آج فاقے سے جا رہا ہے آج اس کے گھر میں تیل نہیں ہے پھر آپ تشریف لے گئے پھر آپ باہر نہیں آئے بس ایک نماز پڑھانے آئے جمرات جمرات آگئی مغرب کی نماز پڑھائی ہے عشاء کی نماز کے لئے اٹھے بے ہوش ہو کے گر گئے پھر اٹھے نماز ہو گئی کہا جی انتظار ہے اٹھے پھر بے ہوش ہو کے گر گئے پھر اٹھے نماز ہو گئی کہا جی ابھی نہیں ہوئی اٹھنے لگے پھر غش آ گیا پھر گر گئے پھر اٹھے نماز ہو گئی کہ یہ انتظار ہے کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے ابو بکر پیشی صف میں تھے عمر اگلی صف میں تھے تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی ہے انہیں عمر کو مسلح پہ کھڑا کر دیا تو عمر رضی اللہ عنہ کہا اللہ اکبر تو میرا نبی اس بیماری میں شیر کی طرح اٹھا اور زور سے پکارا عمر کو پیچھے کیا جائے ابو بکر کو آگے کیا جائے اب اللہ ان یکو اب اللہ اللہ ان یکونا ابا بکر میرے رب کا اعلان ہے میرے مسلح پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا اے در ابو بکر کھڑا ہو سکتا ہے سترہ نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی زندگی میں ہفتے کو زہور کی نماز آ کر آپ نے ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی اور پیر کو جانے کا وقت آگیا جو میں تمہیں پہلے سنا رہا تھا میں نے تمہیں پچھلا بھی تھوڑا سا سنا دیا میرے نبی نے پوچھا جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا یہ نہیں کہا حسین کے ساتھ کیا کرے گا جس کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا دیف شکا ہے جس کو خاک و خون میں لوٹتا ہوا دیف شکا ہے جس کے لئے چپ کے چپ کے آنسو بہا چکا ہے حسین کو سینے سے لگایا ہوا رو رہے ہیں رضا ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں کہا میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے اور مجھے خبر دے گیا ہے کہ یہ میرا لادلہ یہ قتل کر دیا جائے گا یہ قتل کر دیا جائے گا تو آج گادل چھوٹ جائے گا تو کیاڑا فرق پہ جانبا ہے اللہ کی عدالت جو قائم ہے قائم ہے یہ وہ جہانگیز یہ 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 حسین حسین بن کون فاطمہ کون بنت محمد کٹا ہوا سر سامنے ہے اور عرش ابن الزیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ یوں مو پہ ایسے مار رہا ہے یوں مار رہا ہے آسمان قائم رہا اتھے گڑی گا لے یہ قاتل چھوٹ جاوے یہ رشوت خور چھوٹ جاوے یہ زمین کے قبضہ کیا نہ آیا جو چھوٹ گیا تو کیڑی گا لے مو پہ جب وہ مارتے مارتے جب ہونٹوں پہ چھڑی ماری دو تین دفعہ تو ایک صحابہ ابو برزہ اسلم ہی وہ کھڑے ہو گئے لگا کمبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہ لیا کہ نبی ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے اہاں اپنے گھر میں ظلم رکھا تاکہ میری امت پہ ظلم ہو تو ان کو تسلی رہے کہ یہ دھوکے یہ امتحان کی جگہ ہے جزا سزا کی جگہ نہیں ہے جبریل جاؤ پتہ کرو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا جبریل واپس گئے جواب لائے ملک الموت کھڑا رہا کیا جواب آیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تیری امت پہ چھاؤں رکھوں گا تیری امت کا ساتھ دوں گا دعا دو اس کملی والے کو اس دو جہان کے سردار کو اگر وہ یہ کام نہ کرواتا اور اللہ سے یہ ہاں نہ کرواتا تو رب ذل جلال کی قسم شاید ہم بھی یا بندر بنتے یا خنزیر بنتے یا پتھر گرتے یا پتھر برستے یا زمین ہمیں تہنسا جاتی یا پانی بہا جاتا یا ہوایں اڑا جاتی یا بجنیاں جلا دیتی یا آگ ہمیں خواہ کس سر کر دیتی میری توڑی کڑی رشتے داری یہ رب سائنہ علیہ کڑی ریعہ درمیان میں محمد الرسول اللہ کے آنسوں ہیں اور اس کی دعائیں ہیں اور اس کی فریادیں ہیں یا رب امتی امتی